ناظرین دنیا بر میں آج مکموزہ کشمیر پر بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مکموزہ کشمیر پر بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف دنیا بر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں جمہو کشمیر پر بھارت کی فوج کشی کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس روز بھارت نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برخلاف اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا جمہو کشمیر پر بھارت کے فوجی قبضے کی وجہ سے کشمیریوں کی مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہوا کشمیری ہر سال ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں آج ملک بھر میں بھی کشمیری عوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرنے کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے ریلیا نکالی جا رہی ہے اتجاج کیا جا رہے ہیں کشمیری اس روز بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے مادر وطن پر غاسبانہ قبضے کو قبول نہیں کریں گے یہ دن اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کی یاد دہانی کراتا ہے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر کشمیریوں نے پاکستان سے الہاق کی قرارداد منظور کی اور قراردادوں میں ریاست جمع کشمیر قرارداد میں ریاست جمع کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الہاق کا مطالبہ کیا گیا اور قرارداد میں کشمیر کی پاکستان سے مذہبی جغرافائی ثقافتی اور اقتصادی قربت کو مد نظر رکھا گیا تھا کشمیری عوام کی امونگوں کے برعکس مہاراجہ ہری سنگھ نے عوامی مطالبہ نظر انداز کیا اور کشمیریوں کو خدشہ تھا کہ مہاراجہ ہندوستان سے الہاق کر رہا ہے اسی تناظر میں پشتون قبائلی بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے کشمیر میں داخل ہوئے اور ازاد کشمیر کے بڑے علاقے کو ازاد کروانے میں کامیاب ہوئے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہندوستان نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتاری اس دن کو کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن بھارتی افواج کے جبر کے آغاز کی نشاندہ ہی کرتا ہے پاکستانی فوج نے ازاد جمہو کشمیر کو بھارت سے محفوظ بنایا اسی دن اسی دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور دسمبر انیس سنتالیس میں نہرو نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونس سے رابطہ کیا اقوام متحدہ نے انیس سوٹالیس میں جنگ بندی اور رائے شماری کی قرارداد منظور کی تاکہ کشمیری عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کر سکیں لیکن بھارت نے آج تک رائے شماری نہیں کروائی بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظرانداز کیا اور کشمیریوں کی خق کے خود ارادیت کو چھین لیا کشمیری عوام پر جبر اور بربریت کی انتہا کر دی گئی بھارتی مظالم نے کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا نائنٹین نیٹی نائن میں کشمیری کی ازادی کی جہت و جہت کا آغاز ہوا آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کی منسوخی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پانچ اگس دوزار انیس کو بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتس اے کو منسوخ کیا یہ آرٹیکل کشمیری کو خصوصی حیثیت دیتے تھے تین سال گزرنے کے بعد بھی بھارت نے نتائج سنبھالنے میں نکام رہا اور کشمیری ازادی کی حصول کے لیے بیتاب ہیں اسی جد و جہت کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی فوج نے کشمیریوں پر مظالم مزید تیز کر دیئے ہیں بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی کو عذیتناک پناہ رکھا ہے بھارت نے کشمیر میں تقریباً ایک میلین فوجی تینات کیے ہیں انتخابات کا ڈھونگ اگر ہم انتخابات کے ڈھونگ کی بات کریں تو بھارت کا ستائیس اکتوبر انیس سن تالیس کو خواب ابھی نہیں ختم ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات دوزار چوبیس میں بھارتی حکومت نے غیر قرونی اقدامات کا حصہ ہے حالی انتخابات میں عمل اسی مکروح حکمت عملی کا حصہ ہے مسئلہ کشمیر واحد قابل قبول حل اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شمار ہے لیکن ہندو کشمیر کی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور تقریباً ایک میلین سیکیورٹی فورسز کے زیر سائے انتخابات دراصل فوج مشک کا تاثر دے رہے ہیں اگر ہم بات کریں کشمیری حریت رہنوما میرواز عمر فاروق نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حریت کانفرنس تناظر کشمیر کے امن حل پر یقین رکھتی ہے خطے میں امن اور ترقی کے لیے کشمیر کے درینہ تناظر کا حل ضروری ہے ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں سے یک جیتی کے اظہار کے لیے ہر ستہ پر پاکستان میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں کشمیری عوام کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کیا جا رہا ہے